لیکن تیرا رب کڑوڑوں انسانوں کے بیچ میں بھی تجھے یاد رکھتا ہے تیری ضروریات پوری کرتا ہے تیری بہتری سوچتا ہے اور تجھے اہمیت دیتا ہے ان سب باتوں پر غور کرتا رہے گا تو تیرے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی اس محبت کے ساتھ بھی یہ کچھ سوچتا رہے گا تو محبت میں گہرائی پیدا ہوگی اور تجھے خدا سے عشق ہو جائے گا لیکن ابا اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے الہی پرش نے پوچھا کیا اس سے یہ کہتا رہوں کہ مجھے تجھے محبت ہے یہ تو انسانوں کے لئے کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتے لیکن وہ تو سب کچھ جانتا ہے اس سے دل کا حال چھپا نہیں صرف محبت کرتے رہو وہ جان لے گا جہاں تک طریقے کا تعلق ہے تو ہم جیسے حقیر بندوں کے لئے اس نے فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے بندوں سے محبت کرو یعنی کہ بغیر کسی غرص کے ہر انسان سے صرف اس لئے محبت کرو کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے باپ کہتے کہتے رکا اور مسکر آیا اب تو سمجھ رہا ہے نا اللہ کو اپنے آخری رسول ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت ہے بے پناہ محبت ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر عشق رسول بھی لازم ہوا نہ عشق نہ کہیں رکتا ہے اور نہ ہی کبھی ختم ہوتا ہے اور رسول سے عشق ہم کیسے کریں گے ہم نے اللہ سے محبت کی تو ہمیں اس سے عشق کرنا پڑے گا جو اللہ کو سب سے پیارا ہے اور اس سے عشق کرنے کے لئے ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا اسے درود بھیجتے رہو اس کے اس میں مبارک پر احترامن کھڑے ہو جاؤ اس کی سنت تیبہ کی پیروی کی کوشش کرو اور آخری بات یہ عصول کے جو بھی اسے پیارا ہے اسے اپنی جان سے پیارا سمجھو اسی بنیاد پر تو ہم اللہ کے عشق سے رسول کے عشق تک پہنچے ہیں الہی بخش نے سر کو تمبیہی جنبش دی بات اب اس کی سمجھ میں آ رہی تھی اب یہ بتا کہ انسان کو سب سے پیارا کون ہوتا ہے باپ نے سوال اٹھایا اپنے ماں باپ الہی بخش نے بلا ججک جواب دیا ٹھیک کہا تُو نے باپ مسکر آیا لیکن جس چیز کا تجربہ نہیں وہ تو کیسے کہہ سکتا ہے وہ میں تجھے بتاتا ہوں ماں باپ کے علاوہ انسان کو اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے یہ تو خود اللہ نے ہمیں بتایا ہے کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت ہی عظیم عاشق تھے آپ سے اللہ تعالیٰ نے عزیز ترین چیز کی خربانی طلب فرمائی اور آخر میں یہ ہوا کہ آپ کے فرزن حضرت اسمائل علیہ السلام کی خربانی مانگی ٹھیک ہے ابا تو ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا چاہیں تو ضروری ہوا نا کہ ان کی اولاد کو اپنی جان سے زیادہ چاہیں اور یہ باجی لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں بیٹے الہی بخش حیران رہ گیا اس کا باپ زیادہ بولنے والا نہیں تھا وہ تو بہت کم بات کرتا تھا پڑا لکھا بھی نہیں تھا مگر کہاں سے گھما پھرا کر اسے اپنے مطلب کی بات پر لے آیا تھا بات مدلل تھی لیکن الہی بخش کے دل اور ذہن نے خبول نہیں کی وہ سوچ رہا تھا کہ اللہ اور رسول سے بلا واسطہ عشبی تو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بات اس نے ابا سے نہیں کہی دوبارہ لیکچر سننے کے موڑ میں نہیں تھا میں جانتا ہوں کہ میں اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان بڑی آسانی سے خربان کر سکتا ہوں باپ نے کچھ توقف کے بعد کہا لیکن میری دعا ہے کہ کبھی وقت آئے تو میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی اولاد بھی خربان کر سکوں مگر جانتا ہوں کہ اس کے لئے بڑا دل چاہیے اور وہ اللہ ہی دے سکتا ہے اس آخری جملے نے لاہی بخش کو اور باغی بنا دیا اسے احساس ہونے لگا کہ باپ اس سے محبت نہیں کرتا اور خربانی کے جانور سے زیادہ اس کی وقت نہیں ہے اسے عشق سے چڑھ ہو گئی وہ سادا سے بچنے لگا ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا تو اس نے بچپن میں ہی چھوڑ دیا تھا لیکن ایوب شاہ اور نواز شاہ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا ماسٹر جی کی بیٹی ہاجرہ الہی بخش سے چار سال چھوٹی تھی وہ ابتداہی سے عجیب طبیعت کی تھی چپ چپ گم سم رہنے والی مگر آنکھوں سے لگتا کہ اندر روشنی بہت ہے لطف یہ کہ وہ روشنی آگ کا تاثر نہیں دیتی تھی بلکہ چھنڈک کا احساس دلاتی تھی اور ہاجرہ الہی بخش بہت کسرت سے تکتی تھی اس کی نگاہوں میں وارفتگی ہوتی مگر وہ بولتی بہت کم تھی اور بولتی تو لہجے میں احترام ہوتا الہی بخش اس وقت سے اس کی نگاہوں کا عادی تھا جب وہ بچی تھی اسی لئے اسے ہاجرہ کے انداز میں کبھی کوئی غیر معمولی پر محسوس نہیں ہوا الہی بخش مانسٹر جی کے گھر میں گھر کے فرد کی طرح آتا تھا مانسٹر جی کا کمرہ اسے بہت پسند تھا اس کا بڑا سبب کتابیں تھی اسے خدرتی طور پر کتابوں سے بڑی محبت تھی جب پڑھنے کے خابل نہیں تھا تو وہ بیٹھ کر علماری میں سلیکے سے رکھی کتابوں کو محبت اور عقیدت سے تکتا بعد میں تو خیر اس نے تمام کتابیں چار ڈالی تھی ایسے ہی ایک دن وہ سہر زدہ سا بیٹھا کتابوں کو دیکھے جا رہا تھا اسے پتا بھی نہیں تھا کہ سات سالہ حاجرہ کمرے میں آتے آتے دروازے پر ہی رک گئی اور اسے اپنے مخصوص والہانہ انداز میں تکے جا رہی تھی مگر نگاہوں کی اپنی ایک تپش ہوتی ہے جو احساس دلا کر رہتی ہے الہی بخش کو بھی احساس ہو گیا اس نے سر گھما کر حاجرہ کو دیکھا اندر آ جاؤنا حاجرہ اس نے کہا حاجرہ کی نظریں چھک گئیں جی بس ٹھیک ہے کیسی ہو تم جی ٹھیک ہوں اس کے بعد خاموشی چھا گئی الہی بخش پھر کتابوں کی طرف متوجہ ہو گیا مگر چند لمحے بعد ہی حاجرہ کی آواز نے اسے چونکا دیا آپ کو کتابیں بہت اچھی لگتی ہیں ہاں بہت زیادہ الہی بخش نے دھیرے سے کہا مجھے بھی حاجرہ نئی شرمیلے لہجے میں کہا میں علماری ہر روز صاف کرتی ہوں کتابیں جھاڑتی ہوں خاص طور پر مجھے بخش مجھے بخش